نمزکار دوستوں آج ورڈ کپ کے سوپر ٹویلپ کے گروپ فرسٹ کا ایک مقابلہ کھیلا گیا جس میں انگلینڈ اور افغانستان آمنے سامنے تھے اور دوستوں اس میچ میں کس طرح انگلینڈ نے افغانستان کو دھوست کر دیا اور پھر کیسے افغانستان نے بیک اپ گیا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آخری پال تک کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو ویڈیو کو آنچہ تک ضرور دیکھے گا دوستوں اس میچ میں انگلینڈ نے ٹاؤس جت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں افغانستان کی آر سے گروپ آز اور جزائی اپننگ کرنے اترے شروعاتی دو اوبر تو افغانستان کے لئے کافی اچھی رہے لیکن تیسری اوبر میں مارکون نے گروپ آز کو بٹر کے ہاتھوں کیچ کرا دیا گروپ آز نے ایک چھکے کے ساتھ دس انہیں بنائے اس کے بعد زاردان اور جزائی نے کچھ شاندار شورٹس دکھائے اور کچھ باؤنڈیا بھی بٹھو رہی اور چھے اوبر ت تک پینتیس ان منا لیے تھے حالانکہ پھر چھٹے اوبر میں سٹوکس نے جزائی کو لیونگسٹن کے ہاتھوں کیچ کرا دیا جزائی نے سات ان منا ہے اس کے بعد تو افغانستان کی رنگتی پر ایسا انکوش لگ گیا تھا کہ ان کو باؤنڈری کے لئے بہت ہی ترسنا پڑا لیکن زاردان کی بدولت افغانستان دس اوبر میں پچپن ان منا نے میں کامیاب رہا وہیں پھر گیاروی اوبر میں سائم کرنا آئے اور انہوں نے زاردان کو آؤٹ کر کے افغانستان کو بہت ہی تگ کھیلی اس کے بعد انگلینڈ نے اپنے گھادا گیند باز ہی جاری رکھی اور افغانستان کو رنگو کے لئے بلکل ترسا دیا تھا حالانکہ اسمانو نجیبولہ ٹکے بہتے اور سنگا لے کر اپنا کام چلا رہے تھے پرانتو رنگو کی گتی اس حساب سے نہیں آ رہی تھی جس طرح سے آنی چاہیے تھی پھر پندرہ اوبر میں سٹوکس نجیبولہ کو بھی کینچ آؤٹ کرا دیا نجیبولہ نے تیرہ انم نائے اب ایسے ایسے کر کے پندرہ اوبر ہو چکے تھ اور افغانستان کی ٹیم نبی رنو کا آکڑا بھی نہیں پار کر پائے تھی اس کے بعد محمد نہ بھی آئے لیکن وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور ماتر تین ان بنا کر آؤٹ ہو گئے افغانستان کی پوری بلے بازی آج انگلینڈ کی گھانتا گیند بازی کے سامنے بلکل فکی نظر آئی پھر سیم کرن نے ازمت اللہ کو بھی آٹھ ان پر آؤٹ کر کے افغانستان کو پوری ترے میس سے باہر کر دیا تھا اس کے بعد وکٹوں کی گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور افغانستان کی ٹیم ماتر 112 آن پر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کی طرف سے سیم کرن نے پانچ وکٹ مارکوڑ اور سٹوکس نے دو دو تو وہی ووکس کو ایک وکٹ ملا دوستو میں 113 آنوں کے چھوٹے سلکش کا پیچھا کرنے اوتری انگلینڈ کی شروعات جیسے ان کو چاہیے تھی بلکل وہی ملی کیونکہ پانچ وکٹ کی شروعات کرنے اوترے جاس پٹنر اور ہیلز اور دونوں نے کافی تیز بلے بازی کری لیکن تب ہی پانچ وکٹ میں فاروقی نے بٹر کو اٹھانا نن پر آؤٹ کر دیا لیکن دوستو انگلینڈ کے لیے یہ کوئی بڑی چندہ کی بات نہیں تھی کیونکہ لکش بہت ہی چھوٹا تھا اس کے بعد حلنکہ انگلینڈ کو اگلے تین اوبر تک ایک بھی باؤنڈری نہیں ملی یعنی کہ ساب ساب تھا کہ افغانستان کے گیندوازوں نے اس چھوٹی سے لکش کو بچانے کے لئے پوری چان لگا دی تھی اور شاید انگلینڈ کے بلے باز بھی زیادہ کوشش نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چھوٹا لکش ہے اور جلدواز نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے رسک لینا صحیح نہیں ہے پھر نوے اوبر میں فارید احمد نے ہیلز کو بھی چٹکا دیا اور کہیں نہ کہیں افغانستان اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والی تھی اور اس طرح سے انگلینڈ کی ٹیم نے دس اوبر میں دو وکیٹ کھو کر باز سٹرٹر منا لیے تھے وہی دوستو اس کے بعد تو تعریف کرنی ہوگی افغانستان کی جنہوں نے انگلینڈ کی بلے بازی کرم کو فیقہ ثابت کر دیا تھا کیونکہ سٹوکس کو بھی نوی نے دو رن پر پویلن بھیج دیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ نے آخری باؤنڈری پانچوے اوبر میں ماری تھی کس طرح سے بچانے کی کوشش کی وہ بلکل قابلے تعریف تھا حالانکہ دوستو اس کے بعد لیوینگ اسٹن کا جادو چلا اور انہوں نے تیز بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کو کافی کری پہنچا دیا تھا اور پھر فائنلی انگلینڈ نے باز زیمان لیا اور اس مقابلے کو اپنے نام کا لیا باگی دوستو آپ کو اس میچ کا ہیرو کون لگتا ہے کومنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیں